ہاں جی اب ہم آتے ہیں ہم ظاہر ہے ہم نے آرمی کی بات کی ہے فورس کی بات کی لیکن بہت ساری لڑکیاں فورسز جوائن کرنا چاہتی ہیں اور شاید بہت ساری بچیوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ ہم کس کس مد میں کیا کہتے ہیں کس کس فیلڈ میں اردو میں مد کہتے ہیں محکمہ کس کس محکمے میں ہم پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں از عورت از لڑکی ہم کہاں کہاں اور جیسے انٹر میں آپ نے کہاں لڑکے بھی جو ہیں وہ جا کے انٹیویو دے سکتے ہیں لڑکیاں کس ایج میں دے سکتے ہیں وہ آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گی نا لڑکیاں بھی اسی طرح انٹر کے بعد ہی جاتی ہیں لیکن جو میڈیکل میں اگر ڈاکٹر آپ بن چکی ہیں اگر تو آپ ڈاکٹر بن چکی ہیں اور پھر جانا چاہ رہی ہیں تو پھر آپ کو جاتے ہی اس سارا ایکزیم اسی طرح ہوتا ہے جیسے کننل صاحب نے بتایا اسی طرح ایکزیم ہوگا جس میں آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا آپ فٹ ہے نہیں ہے اس کے بعد آپ کا ایکزیم ہوگا انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوگا کہ یہاں سے بھی کوئی آرگن کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا آئی ایس بی کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کے بعد اس کے علاوہ آپ کا فیزیکل ہو گیا یہ ہو گیا پروفیشنل ٹیسٹ ہوتا ہے اچھا خالی ڈاکٹر کا ہی نہیں صرف ڈاکٹر جو ہیں وہ ڈریکٹلی انڈکٹ ہو جاتے ہیں ایز اے کیپٹن کے رنگ یہ میں صرف ڈاکٹر کا بتایا کیونکہ انہوں نے میڈیکل کر لیا ہوتا ہے سارا اگر جیسے میرا تھا تو میں میڈیکل کر کے گئی تھی تو پھر میں نے آرمی کے انڈکشن کے ایکزیم بیا تھا تو آئی جسٹ گوڈڈریکلی کیپٹن کا رنگز ملتا ہے بکاوز آپ پوری ڈگری ہولڈر ہوتے ہو اگر آپ میں آرمی کے اندر جا کے ڈاکٹر بننا ہے تو پھر آپ انٹر کا ایکزیم جب دے دیتے ہو تو آپ کی وہی بات کے پرسنٹیج آپ کی فرس ڈیویزن ضرور ہونی چاہیے پھر آپ آرمی میڈیکل کالیج کے لیے اپلائے کرتے ہو تو اس میں یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں آپ کا فیزیکل انٹیلیجنس اپٹیٹیوٹ اپٹیٹیوٹ مطلب کس طرح کے لائک میں اگر آپ بات کر رہے ہیں ہم آپس میں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شخص یہ لڑکی یہ لڑکا یہ کیسی پرسنیلیٹی ہے یہ کیا بہت جان دے دے گی اپنے ملک کے لیے لوگوں کے لیے یہ بھاگ جائے گی جب بھی جنگ شروع یہ پیچھے بھاگ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں لڑکوں میں بھی لڑکیوں کہ اندر سے جذبہ کتنا ہے ٹھیک ہے چھوٹی موٹی جیسے انہوں نے بتایا کہ ائر فورس میں سکس پہ سکس ہونی چاہیے کیونکہ آپ اتنا بڑا جہاز لے کے جا رہے ہو وہ بھی آپ کے ملک کا خزانہ ہے تو کتنا ایک اس کا قیمتی چیز ہے آدمی میں اگر ہم کہیں تو اگر اس نے چشمہ لگا ہے تو ہو سکتا ہے میڈیکل میں جا رہا ہے ہو سکتا ہے چشمہ ہے چھوٹی اور چیزیں لیکن اگر دل میں جذبہ نہیں ہے آپ کے اندر بہادری نہیں ہے آپ کے اندر پربانی کا جذبہ نہیں ہے پھر تو آپ کی باقی فٹنس ایک طرف چلی جاتے ہیں اچھا جیسے آرمی میں تو آپ ایس ڈاکٹر جوائن کر سکتے ہیں اور کون کون سے میک میں ایس ڈاکٹر جوائن کر سکتے ہیں ایس ڈنجینر جوائن کر سکتے ہیں ایس ڈا سگنل آپ اس میں جا سکتے ہیں بی ایس سی آنرز آپ کہلنے کے جب وہ جائیں گے تو تب آپ جاتے ہیں تو جو لیڈیز ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نے سگنل میں جانا ہے لوجسٹک اس میں جانا ہے آپ نے انجینئر میں جانا ہے تو اس کی کلفکیشن یہ ہے اب بچیوں کا اور ان کا جذبہ دیکھ اور ان کے لیے سو گوڈ اب میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں کہ اگر آپ اوورال بوائز کا سیلیکشن ریٹ دیکھیں اور گرلز کا تو ان کا لڑکیوں کا زیادہ ہے اگر سو لڑکیاں آئیں گی تو ان میں سے تیس چالیس لڑکیاں سیلیکٹ ہو جاتی ہیں اور جو لڑکے ہیں وہ می بھی دو تین چار ہوں تو اتنا زیادہ ہے جتنی آتی ہیں وہ اس کو پار کر کے آتی ہیں بانڈری کو اور وہیر گوڈ اور وہیر ویل پرپیر اور پھر کیونکہ ان کی زیادہ تر جسنا میں نے بتایا کہ بی ایس آنر کر کے آنا ہے تو آپ نے ترین ماسٹرز وہ ہے تو وہ وہیر مور ریفائن اور وہیر مور ریفائن ہے جتنی آپ لوگ لڑکوں کو فیزیکل ٹریننگ کراتے ہیں سخت اس سے کتی پرسنٹیج کام لڑکیوں کو ان کو بھی کرنی پاتی ہے ڈاکٹرز کو بھی فیزیکل ٹریننگ پاتی ہے سیلیکشن کریٹیریہ آلموز دی سیل آتی شاہر تو سب نے جنگ میں ہی جانا ہے مطلب ہم ٹھومک ٹھومک کر کے چل رہے ہوں ایسے تو نہیں آپ کو اسی طرح پریٹ کرنی ہے فائرنگ آنی چاہیے ایم لینا آنا چاہیے پہاڑوں میں بتا رہی تھی کہ وزیرستان وانہ تک ہمیں تو ہم گئے ہوئے تھے لیکن ایک ٹائم تھا کہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اسی طرح ان علاقے میں تو وہاں پہ کوئی ہوسپٹل ایسیج تو تھا نہیں تو ایک درست کے نیچے چلو جی ٹیبل لے آؤ ایک کوئی سٹول لے تو چلو جی ڈاکٹری شروع آپ کے پاس ایک اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ نہیں ہے تو ہمیں پتہ کیا بھی ٹنگ ڈپریسر نہیں ہے یہ نہیں ہے ہمیں پتہ Air Force میں میں آسکتی اور Air Force میں پائلٹس بھی آسکتی ہیں انجینئرز آسکتی ہیں جیسے دوکٹرز آسکتی ہیں آسکتی ہیں یہ سب برانچے Air Force میں آکاوٹس میں آسکتی ہیں except Air Defense ہمیں آسکتی ہیں کھٹوس رات ہاں اور پدکٹرز آسکتی ہیں اور پیٹرز آسکتی ہیں کچھ opportunity کیشترس ہے اس مجی Haned نیوی آل تینو فورس میں میں رہی ہوں نیوی میں بھی اگزیکٹری یہ ہی ہے سنان میں اس فارس ٹریننگ کی جو آپ بات کریں تھی جو فائٹر پائلٹ کی ٹریننگ ہے وہ بلکل ایک بیسس میں ہوتی ہے کیونکہ وہی جہاز میں نے بھی لے کے جانا ہے وہی میرے ساتھ ایک لیڈی آفسر نے بھی لے کے جانا ہے تو اذا فائٹر پائلٹ فیزیکل ٹریننگ کے ساتھ ساتھ جو مینٹل ٹریننگ اور مینٹل سٹریس ہے اس کو کوپ اپ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی ہمیں ٹریننگ میں سکھائی جاتی ہے کیونکہ آپ ایک جہاز میں اکیلے بیٹھے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو تین اور آپ کے کولیگز فلائر کر رہے ہوتے ہیں اور ایک اے سپیس ہے اور آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور اس گیجٹری کو ہینڈل کرنا اس سٹریس لیول کے اندر اس کے لیے مینٹل سٹرنگ کی بہت ضرور ہے اور اس کی ٹریننگ بھی اسی طرح ہوتی ہے لڑکیوں کی جس طرح ہماری ہوتی ہے اور وہ ابھی تک اے فورس پر بہت اچھا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے ہیں زبرداز زبرداز